موسیقی 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 بزاروں کے ستارے کے اندر میں ہوں آپ کے ساتھ اکھیلے شرہٹی اور آج بزاروں کی ستارے میں ایک بار پھر سے بات کریں گے کمولیٹی بزار کے بارے میں اور راشو کے بارے میں جانیں گے کہ آج کن راشو میں منافع لکھا ہے وہ کونسی راشیاں ہوں گی جن کے اندر آج منافع لکھا ہوا ہے کہ وہ راشیاں منافع کما کے چل سکتی ہیں کونسے وقت میں آپ کو ٹریڈنگ کر کے چلنا صحیح رہے گا کس سمیں آپ کو ٹریڈنگ سے بچنا ہے کتنی ٹریڈنگ کرنی ہے کمولیٹی بزار شیر بزار کیسا ہے رہ سکتا ہے یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے کمولیٹی بزار میں کن کمولیٹیز میں تیجی رہے گی مندی رہے گی آگے کا کیا وشلیشن ہے انالیسس کیا کہتا ہے جوتش کے حساب سے کیسا بزار تیکھنے میں ملے گا یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے تو اس پر گیرائی سے چرچہ کرنے کے لیے اس وقت ہما سا جڑے ہوئے ہیں بزار کے جانے وانے ایشو مانی گروپ کرنے لجائے جی کرنے لجائے جی بہت بہت سواہت ہے آپ کا مارکیٹ آنس کی طرف سے بہت بہت شب کامنا ہے شب کامنا ہے شب کامنا ہے اور آپ سوٹ رہے ہیں مس رہے ہیں اور لگاتار کماتے رہے ہیں یہی ہماری شب کامنا ہے مارکیٹ آنس کے سبی درشک بندیوں کو دوستو آج 22 نومبر سن 2021 ہم بھی چرچہ کرنے والے ہیں کشی جینز کموڈیٹیز اینڈ سٹاک مارکیٹ کے اوپر سب سے پلے آج کی پلینٹیکل کنیشن آج چندرمہ میتھون راشی میں ہے جو کی بودھ کی راشی ہے شکر دھنو راشی میں ہے اور دیگرو برسوٹی کمو راشی کے اندر ہیں جبکہ مکر راشی کے اندر شنی دیو راجمان ہے یہ سب گرہ سیوگ اور جو مہتپون گرہ سورے برشک راشی کے اندر مرکری یعنی بودھ کے ساتھ ہے یہ سب گرہ سیوگ بجاروں کے اندر ایک مشرت رکی رکھنا کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں کشی جینزوں کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کشی جینز کے اندر وشیش کر ہاپو یاد ہوگا سویا بین کے اوپر مارکٹ ٹائمز کے راکھی جی کے ساتھ ہم نے لگوک سوا مہینے پہلے جب ایمپورٹ ڈیوٹی میں کمی کی سرکار نے پیاس کیا تھا اور کھا دیتے لوگ کی تیجی کو پر لگام لگانے کا برپور پیاس تھا اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ سویا بین کے اندر آنے والے سمیں کے اندر یہ بھاؤ سمباق پر نہیں رہیں گے اور سویا بین تیجی کی اور پیار کر سکتا ہے دیکھئے لگوک ایک مہینے کے اندر چھوڑیے لگوک پچھلے پندرہ پیس دن کے اندر ہی سویا بین میں لگوک 22 سے 25 تیجی تک تیجی کی روک بن گیا ہے اور امید ہے کہ سبھی درشکوں نے اس کا برپور لاو اٹھایا ہوگا آج مجھے لگتا ہے کہ سویا بین میں تیجی جاری رہنے کی سمباونا ہے اس کے اطرق سرسو جو ہے یعنی اکھار دے تیلوں میں مہترپون فصل کمیورٹی ہے اس میں بھی تیجی رہنے کی سمباونا ہے اس کے اطریق کپاک کھلی کے اندر یعنی کپاک سے کھلی اس کے اندر بھی تیجی رہنے کی سمباونا ہے بن سکتی ہیں اس کے مسئلہ پیک کے اندر ہم لال میچ کے اندر تیجی کی بات کر رہے ہیں اور آج مہینے پہلے لگوک گیٹڈو میں نے پہلے لال میچ میں جبترز گراؤٹی اور بری طرح سے پیرش بھارے رہیران پریشان لگوک سبھی ویپاری بندو تے اور کسان بندو تے مجھے لگتا ہے کہ اب لال میچ کے اندر تیجی کی سمباونا بنے گی اور مسئلہ پیک کے اندر دوسری مہتا پون کڑی جو ہے وہ ہے کالی میچ کالی میچ کے اندر بھی تیجی کی سمباونا ہے گوارت اللہ بھے کہ کالی میچ کے اندر کالی میچ کا جو اتفادن ہے وہ سب سے زیادہ اتفادن تامیلہ روک کرناٹک اور کیرل میں ہوتا ہے اور وہاں پر اس بار بہت تیج برسات اور لگاتا تاکیے پر علاقوں کے اندر موسم کی خرابی کے وجہ سے کالی میچ کی کہ پسل کے اندر بڑی پریشانی اندر دو رہی ہے اور وہاں سے اندر پریشتر ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ کالی میچ کے اندر خریداری کر کے جننا ہوتی ترہے گا جی اکھلیت جی جیسے کی ہمارے ایسٹرومنیو گرنل اجی جی نے بتایا کہ آج سوہیبین میں کپاز کھلی میں لال میچ اور کالی میچ میں تیجی کی سمبھاونا ہے ویسا ہی ہم بزاروں میں حاضر منڈیوں میں وائدہ میں دیکھ بھی رہے ہیں اور سوہیبین کی اوپر کارنل اجی جی نے لگ بگ ایک مہینے پہلے ہی اپنی ویشلیشن کی ریپورٹ جاری کر دی تھی مارکٹ ایم سی بی کے مادیم سا ہی بتائی تھی اور ایسی منید کرتے ہیں کہ آپ سب نے اس کا بھرپور لاب بھی یعنی کی وائدہ بزاروں میں سوہیبین کی قیمتوں میں تیجی بنی ہے اور دوسرا وائدہ کے ساتھ ساتھ اب حاضر منڈیوں میں یعنی کی جو منڈیاں ہیں جو فیزیکل مارکٹ ہیں وہاں بھی سوہیبین کی قیمتوں میں اب تیجی بنتی نظر آ رہی ہے جو سوہیبین اپنی ایم س پی سے بھی نیچے گر چکی تھی فیزیکل مارکٹ میں اب وہ چھے ہزار کے آکڑے کو بھی پار گر گئی ہے اور اچھی کاسی تیجی بنتی نظر آ رہی ہے کرنل اجی جی ہمارے ساتھ بہت سارے درشک جڑے ہوئے ہیں جن کا سوال لگاتا دھنیے کو لے کر آ رہا ہے کرنل اجی جی ہم نے دیکھا ہے کہ دھنیے کی قیمتوں میں بھی ایک کے بعد ایک تیجی لگاتا جاری ہے دھنیا اچھی کاسی ریولز کو کاروبار کرتا نظر آ رہا ہے وائدہ بزاروں کے اندر آپ کی کیا رائے ہے آ کے دھنیے میں تیجی جاری رہے گی یا پھر یہاں سے بندی دیکھنے کو ملے گی دھنیے کے اندر دیکھئے جہاں تک پائپ لائن کا سوال ہے جہاں پر پروڈکشن کا سوال ہے مجھے لگتا ہے کہ دھنیے کے اندر کوئی بہت بڑی کمجوری کے سمبھاونا ہے مجھے نظر نہیں آ رہی ہے جو حاجر باجار کے دھنیا کے چاروباری ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو دھنیا روک کے چلنا چاہیے اور آنے والے دس سے پندر دن کے اندر مجھے لگتا ہے کہ اس کا بہاو اچھا ہونے کی پوری پوری سمبھاونا ہے بن سکتی ہے جی ککلے جی جی تو یعنی کی جیسے کی کنیل اجیے جی نے ابھی اپنا انیلیسز بتایا کہ دھنیے کو ابھی روک کے چلا جا سکتا ہے دس سے پندر دن کے اندر دینے کی قیمتوں میں اور اچھی تیجی بننے کے آثار یہی سے کنیل جی ہم دیکھ بات کریں اگر جیرے کی تو جیرے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ فیوچر مارکٹ ایک دم سو چھال ماری ہے جو جیرہ جنوری میں تیرہ ہزار بارہ ہزار پر سمٹ کے رہ گیا تھا اب وہ دیرے دیرے سترہ ہزار کی اور اگرسر ہو رہا ہے کنیل جی یہاں سے کیا منا جائے کیا سال دوزار اکیس انتھ ہوتے ہوتے جیرہ اٹھارہ ہزار کا بھی آگڑا پار کر جائے گا دیکھئے جیرے کا جہاں تک سوال ہے کیونکہ آل سیٹ نے پچھلے سال بہت جبردست مناقع کسانوں کو دیا اور اس کو دیکھتے ہوئے جو آپ فصلوں کو ابھی دیکھیں روی کے فصل کو بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں گا کہ جو ابھی سرسوں کی بہائی چل رہی ہے اور اس نے آکڑے روی کے فصل کا لگ بک پچھپن سے ساٹھ سیٹی دی اکیلے سرسوں نے اکتیار کر لیا ہے اور جیرے کے اندر بھی جو پائپ لائن کے سافت سے دیکھیں یا پروڈیکشن کے سافت سے دیکھیں خپت کے سافت سے دیکھیں اور مشیشکر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے تیواری سیزن بھی کے علاوہ شادیوں کا سیزن ہے لگ بک پچیس لاک شادیاں آنے والے دو سے تین مہینے کے اندر سیلیبریٹ ہوں گی کیونکہ کوڑیڈ نائنٹین کے وجہ سے کافی بڑی تعداد کے اندر شادیاں جو ہیں میری سیزن پوچپون ہو گیا تھا ان سب کو دیکھتے وے مجھے جیرے کے اندر بھی کوئی بڑی کمجوری کی سمبھاؤنا نہیں نجر آ رہی ہے جو بھی حاجر کے ویعاپاری ہیں فیجیکل سٹاک رکھنے والے ویعاپاری ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو جیرے کو جیرے کو روکنا چاہیے یا کلے جی جی تو یعنی کی مسالوں میں دھنیا اور جیرہ دونوں کو ہی ابھی روک کے چلنا صحیح رہے گا ایسا ایسرومانی گرو کنل اجی جی کی ابھی آپ سب کو رائے رہے گی ایڈوائز رہے گی تو ابھی دونوں کو ہی روک کے چل سکتے ہیں یہی سے کنل اجی جی بات کریں اگر رائس کی سے بڑھ رہا ہے چاہے مولے کے آدھار پر ہو یا پھر آنکھڑوں کے آدھار پر کرشی نریات میں لگاتار تیجی ہی دیکھنے کو ملی ہے جس میں چاولوں کی بھی جو بھاگے داری ہے وہ اچھی خاصی ہے کنل اجی جی آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہاں سے چاول ویپاریوں کو چاول روک کے چلنا صحیح رہے گا کیا چاول میں ابھی آگے اور تیجی کے اندر کچھ کمی کی سمبھاؤنائیں بن چکتی ہیں اور رائے اس کے اندر دیکھئے مجبوطی بن سکتی ہے گریلو مغمان کو دیکھتے ہوئے لیکن اس کے اندر بہت بڑی تیجی ایک دم سے نجر آ جائے اس کے اندر سمبھاؤنہ کم ہے تو مارکٹ کو دیکھ کے کام کرنا چاہیے جی تو یعنی کی چاولوں میں ایک دم سے بہت زیادہ تیجی نظر آ جائے ایسا تو پوسیبل نہیں ہے مارکٹ کے حساب سے ابھی چلنا صحیح رہے گا ہاں لیکن ہم نے چاول کی قیمتوں میں اس سال تیجی ہی آتے وے دیکھئے اور چاولوں کے نریات میں بھی تیجی آتی دیکھئے اور جو پروڈکشن ہے وہ بھی ٹھیک ہی ہے اور بھارت ایسا دیش ہے جو چاول کے اتھپادن میں کافی اچھا ستان رکھتا ہے پوری وشف کے اندر اور اتھپادن کے ساتھ ساتھ جو بھارت ہے وہ چاول کا نریات بھی بڑے پیمانے پر کرتا ہے نریات کے آکڑے میں بھی بھارت ایک اچھا کاسا ستان پورے وشف میں لگتا ہے اور بھارتی باسمتی چاول کی بات کی جائے تو بھارتی باسمتی کی جو چاول کی خوشبو ہے وہ پہلے سہی اپنے وشف بھر میں فیلی ہوئی ہے تو اوورول چاول کی جو قیمتیں ہیں وہ ٹھیک تھا کی دیکھنے کو ملتی رہیں گی کرنل عجی جی ہمارے ساتھ درشک جڑے میں ہیں جن کا سوال مکہ کو لے کر آ رہا ہے کرنل عجی جی ہم نے دیکھا ہے کہ سال 2020 تو کوویڈ کے چکر میں مکہ کسانوں کے لئے بہت خراب رہا ہی رہا تھا سال 2021 بھی دیکھ رہے ہیں کوئی زیادہ خاص بنتا نظر نہیں آ رہا ہے مکہ ایم ایس پی پر بکھ جائے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے اور ابھی تک ایسی کوئی خبریں نہیں ہیں کوئی ریپورٹ نہیں ہیں جہاں پہ یہ کہا گیا ہے ہو کہ جو مکہ ہے اپنی ایم ایس پی پر بکھتا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بکھنی تو بہت دور کی بات ہے آپ کا مکہ پر کیا کہنا ہے دیکھیں مکہ کے اوپر یہ کہنا ہے کہ مکہ کو آپ کیٹل فیڈ کے روپے سوڑا سا دھیان دے کے سمجھئے کیونکہ جب ہی سوڑا کے دام بڑھتے ہیں اور باقی جو کھلی کے دام بڑھتے ہیں یا تو اس کے اندر مکہ ایک ایسا آئٹم ہے جس کے اندر اکثر جو ہے دام بلکہ جو پشو پالک ہیں اور اس کے علاوہ جو پالٹری فارم والے ہیں وہ باجرہ اور مکہ کا استعمال کرنے لگتے ہیں کیٹل فیڈ کے اندر مکہ کا بھی دیکھے ہیں تو جیسے جیسے آئل چیٹ کے دام بڑھیں گے مجھے لگتا ہے کہ مکہ کے اندر کون کے اندر بھی دیرے دیرے مجموطی بنے گی کیونکہ کے اندر تھوڑی گراوٹ جو بچھلے بن رہی تھی کیونکہ آئل چیٹ کے دام لگاتا نیچے گر رہے تھے لگوہ چالیس سے پی پہنتیس سے چالیس کسی دی جو دام تھے سویا ہو یا باقی جو آئل چیٹ ہیں اس کے اندر کمی آگئی تھی تو اس سے ایک اور خاص بات ہے کہ جہاں پر لگاتار مکہ کے جہاں پر مکہ کے لگتا ہے وہاں پر مکہ کی مان پوری بنی ہوئی ہے مجھے مکہ کے اندر کوئی بڑی کمجوری نظر نہیں آتی ہے جو بھی مکہ اس بار تھوڑا سا روک کے چلے گا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ منافقہ مان سکتا ہے جی تو یعنی کی مکہ کو تھوڑا روک کر چلا جا سکتا ہے اور اچھا منافقہ کما سکتے ہیں مکہ کسانوں کے لئے بھی جو اچھے دینک دیکھنے کو مل سکتے ہیں مکہ کسان بھی کچھ منافق کما کے چل سکتے ہیں تو یہ تو ہم نے جانا تک کنل اجی جی سے کی کرشی فصلوں کا بزار کا حال کیسا رہ سکتا ہے کس کرشی فصل میں آگے مندی تیجی بنتی نظر آ سکتی ہے اور راشیوں کے حساب سے کونسے سمیں ہے جس میں بھرپور فائدہ ٹریڈنگ کا اٹھایا جا سکتا ہے یہاں سے آگے وڑھتے ہیں اور بات کریں گے کرنل اجی جی سے اب نون اگری کمورٹیز کی سونا چاندی کچھا تیل بیس میٹلز نیچرل گیس کا بزار کیسا دیکھنے کو ملے سکتا ہے کس نون اگری کمورٹی میں کتنی مندی تیجی کی سمبھاؤنے کرنل اجی جی سے جانیں گے کرنل اجی جی نون اگری کمورٹیز میں آپ کو کیا لگتا ہے آج انٹرا ڈے میں کیسا بزار رہے گا کس نون اگری کمورٹی میں کتنی مندی تیجی دیکھنے کو ملے گی جہاں تک نون اگری کمورٹیز پیک ہے میں نظر رکھنا چاہوں گا آج کپر کے اوپر تابعے کے اوپر کپر کے اندر مجھے پچھلے دو تین سطح سے لگاتار بہت تیجی سے والیٹریٹی چل رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کپر کے اندر جلدی ہی بڑی تیجی کی سمبھاؤنے ایک اے دو دن میں بن سکتی ہے تو میں یہی کہوں گا کہ کپر کے اندر شورٹ کرنے کی ہمت نہ کریں اور اس میں رکھ مجھے تیجی کا ہی نظر آ رہا ہے آج یا کل کے حساب سے اس کو حساب سے آپ دھانا کیے لیکن ایک چیز اور ہے انٹر ڈی ٹیڈنگ کے اندر بہت جلدی رجحان بنتے اور بگڑتے ہیں اور جو لمبی افدی کے جو ٹریڈرز ہیں ان کو تھوڑا سا ایک الگ طریقے سے مجھے مجھے کو رجریہ ان کو رکھنا چاہیے جو الپردی یعنی دو چار چھے گھنٹے ایک دن کی ٹریڈنگ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج ان کو کوپر کے نظر رکھنی چیز اور کوپر اچھی مومنٹ بنا سکتا ہے جی اکلے جی تو یعنی کوپر کی قیمتوں کے اندر آج ایک اچھی تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے کوپر اچھی مومنٹ کے ساتھ کاروبا کرتا ہے نظر آ سکتا ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو کوپر کا بزار ہے وہ ٹھیک تھاکی کھلا ہے اور کنل اجی جی نے جیسے پتا ہے کہ کوپر میں ٹھیک تھاک دیکھنے کو تیجی مل سکتی ہے یہی سے کنل اجی جی بات کریں اگر شیئر بزار کی تو شیئر بزار میں ہم نے وولیٹیلیٹی حال ہی میں آتی بھی دیکھی ہے آپ کی طرف سے آج شیئر بزار میں کیا ٹپس رہیں گے شیئر بزار کیسا دیکھنے کو مل پائے گا آج شیئر بزار کے اندر ہیں وہ لگاتار اپنی پوزیشنز کو حلکی کر رہے ہیں ایک اور مہتفل چیز ہے کہ جب بھی بزار ایک بار اپیاسی کی سروع پر آ جاتا ہے تو کچھ منافع بسولی فنڈز ایوام ایچنائی جو نا ہائی نیٹ پر انڈیوز ہیں وہ کر دیتے ہیں مجھے رکھتا ہے کہ شیئر بزار کے اندر وولیٹیلیٹی ایک یا دو دن جاری رہ سکتی ہے تو اس پہ تھوڑا سا سابدہ نہیں رکھنی چاہیے لیکن کل ملا کے اس میں حیران پریشان ہونی کی کوئی خاص ضرورت نہیں بزاروں کی گلوبل ایکنومی دیرے دیرے پٹری پہ آ چکی ہے اور کافی حد تک اور بھی آ رہی ہے تو مجھے مجھے لگتا ہے کہ اس میں اچھے سٹاکس نیچلے سر پہ خریدنے چاہیے اور جون سٹاکس آپ میں پہلے مجھ کر دی ان سٹاکس کے اوپر کنے آپ میجھے رکھیں تو میٹر رہے گا میٹر سٹاکس کے اندر مجھے رکھتا ہے کہ مجھے رکھنی چاہیے چاہیے چاہے تاٹا سٹیل آتھرٹی آف انڈیا ہے ان کے اوپر آپ میجھے رکھیں جب یہ تھوڑا سا نیچے آجاتے ہیں تو اس کے اندر نمیش کیا جا سکتا ہے اور یاد رکھے کہ آپ چھوٹی عدی کے ویپاری ہیں تو آپ منافع بھی کرنا چاہیے سٹاک کے اندر بھی کچھ سمبھاؤ بھی بھی شیئر بجار کو دیکھیں تو چار سیکٹر کو میں لیخ چاہیے وہ ہے پہلا بینکنگ کیونکہ پوری بجار کے اندر 27 30 30 30 یعنی 27 28 پر جو ہے وہ بینکو کا یوگدان ہے اس کے بعد 17 پر تیشت کا یوگدان ہے پھر 17 پر سیکٹر کا اور اس کے بعد کے جو باقی سیکٹر سے کسی کا 3 پر کسی کا 2 پر کسی کا 4 پر یہ ہے تو مجھے کنیل جی کنیل جی یہ تو ہم نے جانا تھا شیر بزار کا حال آپ سے جانا چاہوں گا اب راشیو کے حساب سے کمیورٹی بزار کے بارے میں کن راشیو میں آج کمیورٹی بزار میں اچھا منافع لکھا ہے اور کون سی کمیورٹی جن کے اندر ایک پٹیکولر راشی والے کو اور کس سے بچنا چاہیے دیکھئے ہم راشیوں کو تتوو کے عدار پر ڈیوائیو اچھل بارہ راشیوں کو چار تتوو میں ڈیوائیو کیا جاتا ہے اگنی تتوی راشی ایک پانچ نو میش سنگ اور دنو راشی آج ان کے لئے سمباؤ نشت رک رہنے کی سمباؤ راشی راشی ان کے لئے لاب کمانے کی ستی بن سکتی ہے لیکن دھنو راشی کو چھوڑی پریشان رہ سکتی ہے دوسرا ہے آپ کی تتو راشی ہیں دو چید راشی ان کے لئے آج کا دن شاید رہ سکتا ہے لاب کما سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ لاب کما مجھے لگتا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ چطرائی بدھی سائی سامنے سائی بھرمیت ہو سکتے ہیں بڑے سوڑے سے بچنا چیئے اور منافع آنے پر منافع وصول کرنا چیئے چار آڈ بارہ جو ہیں راشی ہیں کارک رسی اور میر راشی ان کے لیے بشیر رکھیں ان کے لیے جن مفید نہیں پرشانیاں بڑھ سکتی ہیں بڑے نویش بچنے کی سلاح آج کے دن بچ سکتی ہے یہ کنیل جی تو یہ تھی وہ راشیاں جن کے اندر آج آپ کو بچ کے چلنا ہے اور راشیوں ہی طرف سے کمیونٹی بزار کے ٹاپ پکس کیا رہیں گے وہ ٹاپ پکس جن کے اندر آج اچھا منافع کما کے چل سکتے ہیں کل ملا کے سارانش کے روپ میں کہ سکتا ہوں کہ نون ایگرو کمیونٹیٹیز کے اندر آپ نظر رکھئے کپر کپر تیزی رکھا سکتا ہے ایگرو کمیونٹیٹیز کے اندر آپ نظر رکھئے سویابین کے اوپر تیزی نظر آرہی کپاس کھلی نظر آرہی جیرے کے اندر بھی کچھ ہوتا تیزی نظر آسکتی ہے اور شیئر بجار کے اندر آپ نظر رکھئے ہندوستان کپر پر اندر پر ان کے اوپر نظر رکھی جا سکتی ہے یہ جی بہت شکریہ کرنے لجائے جی ہمارے ساتھ جنے نکلے اور جانکری ساجہ کرنے کے لئے تو جیسے ہمارے ایشو منی کرو نے جاتے جاتے ہمیں بتایا کہ آج لال اور کالی میٹس میں تیجی کی سویا بین کے اندر تیجی کی سمبھاونا ہے اور تیسری کپاس کھلی کے اندر تیجی کی سمبھاونا بنتی نظر آسکتی شیئر بزار میں تھوڑی والیٹی جاری رہے گی تھوڑی اٹھا پٹک رہ سکتی ہے وہی non agree میں مجبوطی کی سمبھاونا ویکث کی ہے تو آشک کرتے ہیں آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگی ہوگی تو ہماری ویڈی کو like کریں شیئر کریں اور اگر آپ کسی particular community پر یا کسی شیئر بزار پر یا non community پر کوئی information چاہتے ہیں تو آپ اپنے comments section میں چھوڑ سکتے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کرنل اجیلی سے ان پر بھی جانکاری دانے کی فیلال بزاروں کی ستارے میں ابھی کے لبست نہیں مجھے دیجئے جاغت نمشکار